حلماس ابھی 2022 سٹارٹ ہوئے تین مہینے گزر گئے برائیس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ کیا کہ اچھا نہیں ہوا آئی ایم سنگ کے بہت کچھ اچھا ہوا ہے پی ایس ایل پاکستان میں واپس آیا it was amazing پی ایس ایل کا واپس آنا it was amazing پھر آپ کو یوفوریا جو آپ کو میچز کے دوران دیکھ کذافی سٹیڈیم میں آپ دیکھیں کس طرح سے فیملیز کے ساتھ لوگے اور ڈسٹیپلن کی جو بات آپ نے بتائی کہ آپ دیکھیں کہ not a single such incident was reported کہ جیسے آپ یہ کہہ دیں کہ it was unwanted, untoward اور اس طرح کا تھا بہت دسٹیپلن نظر آیا نادیہ جس بات کی خوشی ہوئی کہ ایک لمبے عرصے بعد ہمارے ہاں horse and cattle show ہوا جو کہ ہر سال like around spring time ہمیں نظر آتا تھا bringing happiness back to the people of Pakistan is a great achievement and this happened in year 2020 and I think سب کا contribution اس کا government کا police کا traffic police کا public کا بھی اس کے بعد جشنے بہارہ یہاں پہ آیا جلانی پاک میں it was beautiful اس میں بھی کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی لاہور کے اندر بشمار پاکش ہیں تو لاہور کے اندر تو یہ blessing ہے اور لوگ بہت خوبصورتی سے اس کو لے کے چالتے ہیں need to be appreciated لاہور آپ نے دیکھا کتا خوبصورت سجا ہوا ہے کتی خوبصورت میں تو دل کرتا ہے کہ پرمیلی جی اس کو کیوں نہیں کر دیتا ہے مجھے آج کے دن تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ why can't you lit منارے پاکستان why can't you lit بادشی mask to the full اسی طرح لاہور کے اندر this should be made a permanent feature these can be sponsored by somebody اور بشمار اس کے mechanism ہو سکتے ہیں لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ لاہور کی mall road کے اندر جو ہماری پرانی بیلڈنگز ہیں جو بادشی مسجد ہے منارے پاکستان these should be permanently lit it should be round the year and should be permanent feature پورا سال اگر ہم enjoy کر سکیں اور خوش ہو سکیں تو کیا برا ہے اس میں they need to do these smaller things actually یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں کریں آپ کے پاس لوگ بھی ہیں آپ کے پاس infrastructure بھی ہے but you have to have vision to apply this to make this city look more beautiful اور city beautiful لگے گی تو you'll be happy hi viewers this is Nadia ساجد we are very happy to have Almas to Vinda with us today again after a long time السلام علیکل Almas how are you i'm good آپ بتائیں خیریت یہ ہے ٹھیک بلکل آپ بہت درستے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے you were in US بتائیں کیسا آپ کا trip wonderful catching up with the friends over there اور میں جب بھی امریکہ جاتا ہوں تو وہ میرے امریکن دوست ہمیشہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ جتنے تمہارے friends ہیں اور جس رہا تم بزی ہوتے ہو لگتا یہ ہے کہ یہ تمہارا گار ہے you know but I have got some amazing friends over there and it's always wonderful catching up with them so I had a great time over there سو یہ آپ کی جو نئی جب ہے اسلام پورے سال میں آئی کوڈ ہارڈی ٹریول فالائک فیو ڈی ایکچولی تو اب یہ تھا کہ اب وہ اچھ ہو رہی تھی کہ you need to need to ٹریول ایکچولی and then obviously امریکہ کسی جگہ جہاں پہ میں بہت فریکونٹی ٹریول کیا کرتا تھا like میرا ہر سال یا سال میں دو مرتبہ وہاں پہ ہوتا تھا کہ میں جاؤں اور دوستوں کے ساتھ ٹائم سپین کروں but it was good overall it was amazing to be آپ پریفرش ہو کے واپس آتے ہو and you can do things better yeah that's right actually دیکھیں holiday کا concept یہ ہے کہ جب بھی آپ holidays لیتے ہو تو آپ اپنے آپ کو ہمارے tension ہے پریشانیاں ہیں یہاں پہ اور ہم سب گرد گرد ہیں ہم میں سے کوئی جو ہے اس کو ہم exclude نہیں کر سکتے you may live a very comfortable and easy life but still there is something to irritate you اور آپ کی life میں اگر بہت پریشانیاں ہیں تو وہ بات کی ری فریش ہو کے دیکھیں آپ کی آپ اگر ڈیلی بیسس پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی روٹین میں جب تک آپ سات آٹھ گھنٹے نہیں سوتے سونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی روٹین کو توڑا جہاں پہ آپ کی باڈی جو ہے وہ پورا پروسس ری بیلڈنگ پروسس میں چلا جاتا ہے اسی طرح بڑے پیمانے پہ آپ دیکھیں تو آپ کو جب تک روٹین سے نکل کے آپ لمبے عرصے کے لیے آپ آئیسولیٹ نہیں کرتے آپ اپنے آپ کو ریفریش نہیں کر سکتے اور میں امیزنگ بات بتاؤ آپ کو جب بھی نکل ملے trust می آئی گی بیس آئی گی بی بی سلیوشن آف مائی پروبلم مجھے لگتا یہ ہے کہ میری زندگی میں آگئی ہے لوگ تو فیملی کے ساتھ ہالی جاتے ہیں میں چکہ اکیلا جاتا ہوں تو مجھے زیادہ ٹائم ملتا بریک ملتا بریک مل جاتی ہے اور زیادہ ٹائم مل جاتا ہے تو to have a review of my personal life and my career and the other activities around me تو مجھے میں ایک refresh ہاتا ہوں ایک I come back with better ideas اور more focus towards my future life action اچھا جب آپ واپس اپنے گھر آتے ہو then you start loving it more because you were missing رہتے ہو جاتے آپ اس کی وہ 2022 start ہوئے تین مہینے گزر گئے ایک quarter گزر گیا we are in april now بجائز کہ ہم یہ بات کریں کہ کیا کہ اچھا نہیں ہوا I am seeing کہ بہت کچھ اچھا ہوا ہے since this year started Pakistan کے لئے بہت اچھا رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہے PSL PSL پاکستان by the police جو بھی وہاں کی management تھی so well organized parking کا کوئی شو نہیں تا we were there like we parked our car in like 10 minutes نکلنے بھی کوئی شو نہیں وہاں پہ اندر بھی بہت سب تمیز کا مظاہرہ تھا کوئی بدتمیزی نہیں تھی no one was trying to tease you or anything سب بہت beautifully پورا PSL بہت اچھی طرح سے گیا اور international team بھی آئی ہوئی تھی ہماری اور صحیح سلامتی سے واپس بھی چلے گئی so it's a big thing for Pakistan very sure بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو دیکھو ہمارے یہاں پہ ہمیں ایک normal life گزارنی ہے اور normal life گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اردگرد وہ تمام چیزیں ہوں جو دنیا کے normal لوگوں کے اردگرد ہوتی ہیں ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہماری life جو وہ بڑی abnormal ہے کرکٹ ہم دیکھتے تھے جیسے پتہ نہیں دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ہو رہی ہے جیسے ہمارے سے ہم کھیلتے تو ہیں لیکن ہم جو international competition سے ایک لمبے عرصے سے پھر ہمیں بھول گئے کیونکہ سیکیورٹی کی نئی ڈیمانڈ تھی اور ایک نیا پروٹکول ہے ہم بھول گئے کہ ہم نے اس کو ایڈاپٹ کیسے کرنا ہے دنیا میں ایکسیپٹیبل کیسے ہونے پی ایس ایل کا واپس آنا پھر آپ کو یوفوریا جو آپ کو میچ کے دوران دیکھ کذافی سٹیڈیم میں آپ دیکھیں کس طرح سے فیملی کے ساتھ لوگے اور سپلن کی جو بات آپ نے بتائی کہ آپ دیکھیں کہ آپ سنگل سچ انسیڈنٹ جیسے آپ یہ کہہ دیں کہ انسیڈ 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 اور اس طرح بہت سپلن نظر آیا پھر آسٹریلیا کی ٹیم آئی انہوں نے تین ٹیس میچ کھیلے کھیلے اور یہ کھیلے لاہور پینڈی اور کھراچی اور یہ تی ٹی سیریز اور یہ بڑی زبردست فیسٹیوٹی ہمیں فیسٹیوٹی چاہیے ایس جو کہ ہر سال ہمیں نظر آتا تھا ختم ہو گیا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ گورنمنٹ کی پریورٹی میں تو بے شک جو مرشی کہہ لیں میں تو اس حق میں ہوں کہ بسند بھی ہونی چاہیے دیکھیں ہم اس کے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں آپ دو دن کے لیے کچھ لوگوں کو میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری administration جو ہے وہ ڈور بنانے والوں کو پکڑ نہیں سکتی جو جو اس میں شیشہ استعمال کرتے ہیں یا تارے استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ منڈیٹری کر دیں کہ آپ یہ دو دن موٹر سائیکل نہیں نکال سکتے اگر نکال 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 جو بسنت ہے ہورس ان کیتل شو ہے ہمارے پولو کے میچز ہیں پھر آپ دیکھیں کہ یہ پی ایس ایل ہے یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ ہمیں بارپور ایکٹیویٹی اپنے لوگوں کو دینی ہے دیکھیں جب آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ لوگوں کو دیتے ہیں جہاں پہ دی فیزیکلی بی پارٹ آف ٹیوی پہ دیکھ نا اور چیز ہے آپ کا ویجوال اور مائن سیٹسپائی بات یہاں پہ آپ فیزیکلی پارٹ آف دی سکری تو اس کا مجھے ابھی تک یاد ہے میں میں آئی ریکال دا فرس ٹائم جب میں کرکٹ میں دیکھا تھا پھر میں سکری بہت زبردست چیزیں پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ برنگ ہیپنیس بیک پیپلا پاکستان ایس گریٹ اچیویمنٹ ایس ہیپنڈ ایر ٹونٹی 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 ٹھونٹی 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 ٹرافک پولیس ٹھونٹی 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 ایسی چیز ریپورٹ نہیں ہوئی جس کے اوپر نادیا ایک بڑا اچھا ٹرینڈ لاہور کے اندر بنا جس طرح جشن بہارہ میں آپ نے کہا کہ جلانی پاک میں جسے ریس کورس پاک بھی کہتے ہیں آپ جائیں آپ کو ایک گرینڈری اور آپ کو پھول نظر آئیں گے اور فلورل ڈسپلی ہے لیکن ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پورے لاہور کے اندر میں گیا وہاں پہ تو مجھے ہی پتا چلا کہ پورا پارک ایسا ہے جس کے اندر پھول ہی پھول ہے میں اگر اسے اس پاک اگر پھولوں کا پاک فلورل پاک آپ اس کو نام دیتے ہیں اتنی ورائٹی ہے کہ جو آپ you just get mesmerized لاہور کے اندر بشمار پاک ہیں تو لاہور کے اندر تو یہ بلیسنگ ہے اور لوگ بہت خوبصورتی سے اس کو لے کے چالتے ہیں یہ بسے ملا تھا اسی لئے لوگ زیادہ کشی کشی جائے تھے کھانے پیلے کا اور وہ کافی چیزیں وہاں پہ سستی ہینڈی کرافٹ گیا لادیا ہے کیا میں یہ جس طرح میں نے بتایا نا کہ چونکہ یہ تو میں موسم کے حوالے سے بات کر رہا تھا چونکہ موسم ایسا ہے اس میں پھول کلتے ہیں and along with that جو activity ہے وہ activity کیا ہے کہ آپ جیسا جلانی پاک پہ آپ نے کہا کہ میلا تھا وہاں پہ آپ پتہ نہیں اس سال ہوا ہے کہ نہیں لیکن پچھلے سالوں میں musical evenings arrange کیا کرتی تھی جو لوگ فنکار تھے ان کو جو میلے کا concept ہے actually وہ basically موسم سے related ہے کہ موسم کھل گیا ہے پھول ہیں it is pleasant تو then آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کنال پہ آپ کو display نظر آنا شروع ہو جاتا ہے boards کا display and all there so basically جو میں بات کر رہا تھا کہ موسم موسم سے related parks اور parks کے اندر جو activity ہے تو یہ بڑی زبردست ہے and this is the hallmark of lahore need to be continued and need to be appreciated need to be appreciated lahore آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت سجا ہوا ہے these lights all over کتی خوبصورت میں تو دل کرتا ہے کہ permanently اس کو کیوں نہیں کر دیتے like dubai میں ایسے ویسے کرتے ہیں they do it for some event or other kuchyze بہت appreciate کی جائے they just keep it like permanently دیکھیں میں نہیں نہیں کوئی ایسی بات ہی نادیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے تجویز دی government must understand it دیکھیں آپ جب کوئی temporary infrastructure install کرتے ہیں وہاں پہ اور آپ کسی وینڈر کو کہتے ہیں کہ یہ پندرہ دن کیلئے لگا دو وہ پندرہ دن کا جو آپ کو بل کرتا ہے اور پھر وہ ہر سال آپ کو بل کرتا ہے trust me it is very important کہ آپ اس کو permanent وہاں پہ install کرتے ہیں ہر سال آپ کو وینڈر کو پیسے پہ پینا اب ایک وینڈر جو ہے میں ایسے وینڈرز کو جانتا ہوں جنہوں نے وہ جو چیزیں بنائیں وہ ہر سال اٹھا کے وہ لے آتی ہیں اور ایک ہی مرتبہ کا جو رینٹل ہے پندرہ دن کا اس میں اس کی cause cover ہو جاتے ہیں why can't government do it آپ کریں ان کو permanent feature بنا دیں دیکھیں آپ decide کرتے ہیں کہ میں میں نے سیٹرڈے کو یہ lights show on گئی سیٹرڈے کو کر دیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ نے یہ خاص event ہے اس پہ کرنے تو کر دیں میری مجھے آج کے دن تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ why can't you lit منارے پاکستان why can't you lit بادشی mass to the full آپ کے حضوری آپ دو چار lighting on کر دیتے ہیں بھئی منارے پاکستان آپ new york میں ہوتے ہو new york کے اندر میں ابھی آپ بات بتاؤں کہ it is mandatory کہ ہر building جو ہے اس کے ہر floor کے شام کو آپ نے آپ کی جو window ہے اس کے اندر سے light نظر آنی چاہیے اگر نہیں تو they are going to penalize you آپ کی یہ جو iconic building سے it is life ان کو lit کریں ان کو وہ highlight کریں آپ کو دور سے نظر آئیں کہ یہ ہیں اسی طرح لاہور کے اندر this should be made a permanent feature آپ کے پاس choice ہو کہ آج میں نے اس کو چلانے آج بجلی بچانی ہے آج weekend ہے لوگ پاہل نکلے ہیں خود ہو رہے دیکھیں آپ کو یہ ساری کی ساری اب تو phenomenon change ہو گئے these can be sponsored by somebody yeah اور بشبار اس کے mechanism ہو سکتے ہیں لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ لاہور کی mall road کے اندر جو ہماری پرانی buildings ہیں جو جو باشی مسجد ہے منارے پاکستان ہیں these should be permanently permanently lit اور خاص طور پر یہ جو infrastructure ہم develop کرتے ہیں جو کہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ یہ جو مارچ کا مہینہ ہے یہ اپریل کے it should be round the year and should be permanent feature پورا سال اگر ہم enjoy کر سکیں اور خوش ہو سکیں تو کیا کیا برا ہے اس میں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور کی دیکھیں نہر کتی خوبصورت ہے میرے پاس یہاں پہ پولیس ہے پاکستان آرمی ہے رینجرز ہیں جوان ہے ایک سائز کرتے ہیں میں کیوں یہ نہیں کرتا کہ رینجرز کے پچاس لوگ جو ہیں وہ شام کو پانچ سے لے کے ساتھ بہی تک نہر پہ جوگنگ کریں پولیس کے جو سو بندہ ہے وہ مین بولیوارڈ پہ جو ہمارا ساتھ فوٹ پاتھ بنا ہوا ہے وہاں پہ I mean they look beautiful ایک آپ کو سڑک پہ نظر آئے کہ یہ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ روٹین میں اگر سائیکلنگ کا ٹرنڈ نہیں ہے پھر بھی آپ لوگوں کو سو سائیکل لے کے دے دیں اور انہیں کہے چلاو لاہور کی سڑکوں میں they will look beautiful riding on the cycles over there they need to do these smaller things actually یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں کریں آپ کے پاس لوگ بھی ہیں آپ کے پاس infrastructure بھی ہے but you have to have vision to apply this to make this city look more beautiful اور city beautiful لگے گی تو you will be happy جیسے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے you get happy تو آپ کا شہر اگر خوبصورت لگ رہا ہوگا تو obviously it gave a big impact on your psychological health اور آپ کی خوشی بہت اس سے improve ہوگی لیکن آج کل الماس لوگوں سے زیادہ تو مجھے motorbikes نظر آتی ہیں آپ کہہ رہے تھے صرف it's like کہ سر طرف صرف bikes ہی bikes ہیں مجھے لگتا ہے کہ city is taken over by bikes میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں bikes اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک ہماری cost effective public transport نہیں ہوگی you know غریب آدمی جو ہے جس نے ایک موٹر بائک پہ وہ نکل دے دیکھیں they calculated کہ اگر آپ ایک لیٹر پیٹرل ڈلواتے ہیں اور آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سو چالیس پچاس رپے کرچ ہو جائیں گے but اگر آپ ان کو option دیں کہ یہ تیس رپے کا ٹکٹ جو ہے اس میں آپ وہاں پہ چلے جاؤ گے آپ آ جاؤ گے اور وہ بھی آپ ایک conditioner ہے comfortable ہے آپ کو جان کو بھی خطرہ نہیں ہے بالکل اور اپنی بھی اور دوسروں کی جان کا بھی خطرہ نہیں ہے they will prefer that public transport پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ نے یہ چیز کو public transport کو introduce کروا ہے you need to make that easily accessible and وہاں پہ otherwise ہمارے دیکھیں دوسرا یا طریقہ کار یہ ہے میں آپ بتاؤں آج کے دن میں motorcycle کا number جو ہے وہ one tenth کم ہو جائے گا اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس proper driving lessons ہے کہ نہیں riding lessons ہے کہ نہیں motorbike کو ride کرنے کا جو lessons ہے نہیں ہیں لوگوں کے پاس لوگوں بنوائے ہوئے ہیں تو پیسے دے کے بنوائے ہوئے ہیں دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ جرمانے سے بہت ڈارتی ہیں جب آپ یہ کہیں گے کہ تم نے یہ نہیں کیا ہزار پہ یا پندہ سور پہ جرمان ہے either they will stop riding that bike یا پھر اس کو ٹھیک کروائیں گے اور ان کا number کم ہونا شروع ہے جب تک آپ ان کو ترتیب نہیں سکھائیں گے یا ان کو alternative نہیں دیں گے تو میرا خیال ہے alternative day which is a public transport and it is much required much needed اور یہ ہونا چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کو مشکل بنائیں گے اس کو مہنگا بنائیں گے لوگوں کے لیے تو لوگ چھوڑ دیں گے لوگ public transport پہ آجا گے لوگ public transport پہ آجا گے تو اس کے علاوہ یہاں پہ اب T20 سٹارٹ ہونے والا ہے Australian team آئی بھی ہے which is very honorable for us کہ اتنے عرصے کے بعد they are trusting us I mean would a trust کا فیکٹر چلا گیا تھا پاکستان سے بالکل it's back again or let's hope and let's pray کہ یہ سب بہت اچھا رہے انشاءاللہ انشاءاللہ so things are going good and let's hope کہ باقی کا سال جو بھی رہ گیا ہے وہ بھی ہمارا ایسے ہی کرے اور ہم اگلے تین بہنے کے بعد ایسی ہی کچھ اچھی باتیں کہ last three months میں بہت کچھ اور اچھا ہوا ہے thank you so much Almas for being here and thank you so much viewers I really hope you like the show موسیقی